In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful dear students آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے paragraph translation paragraph 23 and 24 اورنگ زیب اس کی انگلیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے یہ نہ ہوکہ اورنگ زیب دیکھتے ہی آپ گھبرا جائیں کہ یار یہ کیا آگیا ہے بہت مشکل ہے تو یہ نام ہے ایک بڑا نیک دل تو دو چوب ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک نیک دل اور دوسرا خدا ترس کیا تھا بادشاہ بادشاہ تو آپ کو پتا ہے کس کو ملکہ کو کہتے ہیں یا کوئن کو اچھا کنگ کو گوڈ سو اورنگ زیب was a good natured کیا ہوگا نیک دل اور خدا ترس کیا ہوگا گوڈ فیرنگ خدا ترس کیا ہے گوڈ فیرنگ سو اورنگ زیب was a good natured and god fearing کنگ وہ بہت صویرے جاگ اٹھتا یعنی کہ وہ جلدی بھی سوتا ہوگا وہ بہت صویرے جاگ اٹھتا تھا he woke up early in the morning اور خدا کی بادش کیا کرتا تھا past tense آئے گا کیونکہ past کی habit is second form آئے گی and worship Allah یا worship God اس نے اپنے عہد حکومت میں during his reign رین کیا ہوتا ہے دور حکومت یا عہد حکومت جب آپ کی حکومت آئے گی تو اس میں آپ کا وہ آ رہی ہے جی ان کیا ہوگا رین ہوگا انشاءاللہ کیا یہ حکم جاری کر رکھا تھا اس نے had issued orders یا has issued the order اگر یہ حکم ایک حکم ہے تو dear student ہم the order لکھیں گے پھر ایس نہیں آئے گا اور یہاں پر کیا آئے گا the so the order to leave the bed early جلدی بستر چھوڑنے کا and worship Allah God to نہیں آئے گا and worship God اور خدا کی بادت تو during his reign اپنے دور حکومت کے دوران he had issued orders اس نے یہ حکم the order یہ حکم جاری کر رکھا تھا to leave the bed early کہ جلدی اٹھیں بستر سے اٹھ کر and worship God اللہ کی بادت کرو اور نیک کام کرو and do noble deeds تاکہ so that تاکہ کیا ہوگا so that سارا دن خوشی خوشی گزر جائے the whole day may be spent the whole day may be spent خوشی خوشی کیا ہوگا happily وہ خود سورج نکلتے ہی دربار لگاتا with the sun rise سورج نکلتے he himself held court دربار لگاتا held court دربار لگاتا کیا ہوگا held court دربار لگاتا heard the petitions وریبوں محتاجوں اور مظلوموں کی فریاد سنتا heard the petitions فریاد سنتا of the poor غرابہ کی the needy محتاجوں کی and the wronged اور مظلوموں کی مظلوم کی student انگلیش کیا ہوگی wronged جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے sentence six ہے وہ ان سے محبت سے پیش آتا he treated them وہ ان سے پیش آتا with love محبت سے نہائی توجہ سے ان کا حال پوچھتا listened to them with great attention نہائی توجہ سے with great attention listen to them ان کا حال پوچھتا ویسے اگر dear students اگر کوئی بیمار ہو اس کا اگر آپ حال پوچھیں یا تذیعت کریں یا بیمار پرسی کریں تو اس کی انگلیش ہوگی ask ASK American ask کہتے ہیں ASK ask after ہوتا ہے clear phrasal verb ہے یہ and fulfilled their desires اور ان کی مرادیں پوری کرتا and fulfilled their desires اور ان کی مرادیں پوری کرتا now we move to sentence paragraph 24 چوبیس میں پیراگراف میں نوجوان محسن پاکستان قائد اعظم حمد علی جناہ کے بارے ہم پڑھتے ہیں چوبیس میں پیراگراف یہ نوجوان قائد اعظم کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا یہ نوجوان تو ہو گیا this young man آیا تھا had come ارادے سے with intention to kill قائد اعظم so this young man had come had come with intention to kill with an intention بھی آپ کہہ سکتے ہیں with an intention to kill قائد اعظم رحمہ اللہ راہ یہاں پہ آپ لکھ دیں ٹھیک ہے next year students جب اس نے دیکھا when he saw کہ that when he saw that کوئی آس پاس نہیں ہے there was nobody around دیکھو so past ہے تو اسی لئے ہم اگلا بھی past کریں گے there was nobody around آس پاس نہیں ہے اس نے تیزی سے چاکو نکالا he quickly اس نے تیزی سے pulled out نکالا a knife چاکو وہ قائد اعظم کی طرف لبکا he pounced upon وہ لبکا قائد اعظم قائد اعظم وہ قائد اعظم کی طرف لبکا he pounced upon قائد اعظم اللہ تعالی نے قائد اعظم کو بہت اقل اور حوصلہ عطا کیا تھا اللہ نے قائد اعظم کو عطا کیا تھا بہت اقل اور حوصلہ انہوں نے اپنا لمبا بازو بڑھا کر قاتل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے اپنا لمبا بازو بڑھا کر پہلا ہم اس کی کرتے ہیں سٹریچنگ بڑھا کر his long arm اپنا لمبا بازو قائد اعظم آپ کو معلوم ہے کہ دراز کر تھے تو بازو بھی لمبا ہوگا انہوں نے قاتل کا ہاتھ پکڑ لیا مرڈر اعظم قاتل کا مضبوطی سے انہوں نے قائد اعظم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کو آواز دی انہوں نے آواز دی he called out یا called for مطالبہ کرنا بھی ہوتا ہے he called out انہوں نے پکارا کس کو his پرائیویٹ سیکریٹری اپنے پرائیویٹ سیکریٹری کو مجرم کو نے دیکھ لیا all the people saw کہ قائد اعظم رحمت اللہ بہادر انسان تھے that قائد اعظم was a brave man thank you very much dear students that is the end of paragraph 23 and 24